ایک مخلص کی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی آپ بات کیجئے جی آپ بات کیجئے جی میں نے وہ گل دے جا تھا کہ میرا بیٹا ہے تقریباً تیس سال کو ہو گیا جی تو میں بہت بہت جی آپ بات کیجئے بیٹا ہے عمر تیس سال ہے جی تو یہ وہ گتی تیس سال جی جی اب کیا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے میں آپ بیان کیجئے اس کا مسئلہ بھائی صاحب وہ کہنا بھی بالکل نہیں مانتا نافرمان ہے اور شراب بھی جی نافرمان ہے ہے جی کہنا بھی نہیں مانتا اور شراب بھی پیتا ہے چیک ہے تو کوئی مجھے وظیفہ بتائیں جی میں ضرور بتاؤں ضرور بتاؤں میرمانی بہت بڑی بڑی مرمانی اللہ پاک آپ کو سکون دے اللہ ماؤں کے دلوں کو تھندک عطا فرمائے اللہ ماؤں کے دلوں کو چین عطا فرمائے ماؤں کا دل بہت عڑپتا ہے کیا مائیں ہوں گی جن کی اولاد ایسی ہو جائے تو ایک تو میں پہلی بھی اولاد کی سسلے میں جو وظیفہ عرض کر چکا ہوں وہ پھر عرض کروں گا یا مانے ہو یا سبور ہو یا قابض ہو تین سو تیرہ بار اس بیٹے کی کمیز یا کچھ کپڑے پہ دم کریں صبح شام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اس کے ان عادتوں کا تصور ضرور کریں یا مانے ہو یا سبور ہو یا قابض ہو تصور ضرور کریں کہ اللہ اس کی عادت بعد ہے شراب ہے کوئی بھی غلطی ہے کوئی بھی نقص ہے کوئی بھی خامی ہے اے اللہ تو اپنے نام کی برکت سے اس کے دل سے یہ چیز ہٹا دیں اور اس کے بعد یا تین سو تیرہ بار صبح شام ہوگی اس کے کپڑے پر اور وہ کپڑا وہی رہے چند دن چند ہفتے چاہیں کپڑا پھر بدل لیں لیکن ہو پہنا ہوا کپڑا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تذبیح ہر نماز کے بعد یا طواب ہو یا طواب ہو اور اس کو اس تصور کے ساتھ کریں ماں پڑھے بیوی بیٹی کوئی بھی گھر کا فر جتنے زیادہ پڑھیں گے اس تصور کے ساتھ یا اللہ اس کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ جس گناہ کی وجہ سے تو نے اس کو اس گناہ کی وجہ سے اس گناہ کی مصیبت میں ڈال دی ہے جس غلطی سے اس گناہ کی مصیبت میں یا اللہ اور اس پکڑ میں ہے کیونکہ گناہ بہت بڑی خود پکڑ ہے گناہ خود بہت بڑا جرم ہے اور گناہ خود بہت بڑا عذاب ہے اور یہ عذاب میں مقتلع ہے روایات کی روایات بھری ہوئی ہیں یا اللہ ہم اس کی طرف سے توبہ کرتے تو ماف کرتے یا طوابو اے توبہ کو قبول کرنے والے اے توبہ کو پسند کرنے والے اے مافی کو پسند کرنے والے اے مافی مانگنے والے کو ماف کرنے والے یا طوابو تو اس کو ماف کرتے اب گڑ گڑا کے ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پر ایک تسبیح گڑ گڑا کے اور بھکاری بن کے اور محتاج بن کے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اللہ پاک جللہ شان ہو خیر کی رہیں چلائے گا خیر کے قدم پہ چلائے گا اور برکت کی رہیں چلائے گا اور اللہ پاک اس شر کی رہوں سے اس کو ہٹا دے گا اور آپ کے اوپر کرم ہو جائے گا اور آپ کے کلیجے میں تھندک پیدا ہوگی اور رب جالنی کے بعد نماز میں میں نے اکثر ایک عمل کرتا ہوں رب جالنی کے بعد نماز میں ہر نماز کی ہر اتحیات میں ایک اللہ والی سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے تینوں بیٹے ہیں اور تینوں جو ہیں ولی ہیں اولیاء ہیں سالحین ہیں اور باس صلاحیت بھی ہیں دنیا کے کاموں میں بہت ایکٹیو ہیں آگے ہیں حضرت اس کی وجہ فرمایا کہ میں اپنی ہر دعا میں ہر نماز کی اتحیات میں ربنا حبلنا من ازواجنا وزروریاتنا قررات آئین وجالنا للمتقین امام ایک بار پہلے ہر نماز کی اتحیات کے رب جالنی کے بعد یہ دعا لازم پہلے اللہ بیٹوں میں دو چیزیں آتا فرماتا ہے صالحیت اور صلاحیت ایک نیکی تقوی اور متقین کے امام اور دوسرا صلاحیت کہ وہ باس صلاحیت ہوتے ہیں اور اپنے زندگی کے کام کاروبار میں ایکٹیو ہوتے ہیں سمجھ دار ہوتے ہیں چکنے ہوتے ہیں اس دعا کی برکسی بات محرماتا ہے پہلے کاروبار میں امام تقوی اور محرماتا ہے کاروبار میں بیٹوں میں ازدار کنم